جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو جنگ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی مختلف سے مختلف تار ہوتی چلی جاری ہے مولنا مسرور نواز صاحب نے ایک دبنگ اعلان کر دی ہے اور جنگ کو ہلا کے رکھ دی ہے ریٹن فارم میں کسی کا منشور نہیں ہے صرف یہ مسرور نواز جنگ بھی کمنشور ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ آٹھ پروری کو کون فاتح قرار پاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹی وی امید کا تو آپ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو جنگ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی مختلف سے مختلف تار ہوتی چلی جاری ہے تو جتنی بھی کیڈیڈیٹس ہیں ان کی کوشش ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا چھکا یا چوکا مارتے رہیں اور الیکشن بن کرنے کی وہ پوری کوشش کریں تو آج جو ہے ہم پی پی ایک سوستائیس پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مولانا مسرور نواز صاحب کو اور مولانا مسرور نواز صاحب نے ایک دبنگ اعلان کر دی ہے اور جنگ کو ہلا کے رکھ دی ہے یقین جانئے ان کی جو مخالقین ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ وہ اپنا سولہ نکاتی ایک تو منشور سامنے لے کر آئے ہیں اور انہوں لوگوں سے کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو منشور ہے اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور جب میرا دور آئے گا تو پھر میں ترکیاتی کام کرواؤں گا اور پھر جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے تو میں جب آپ کے پاس آؤں گا تو آپ لوگوں نے یہ منشور مجھے دکھانے اور پوچھنے ہیں کہ مولانا فلان کام آپ نے کیا ہے فلان کام آپ نے کیا ہے تو میں اوپر ٹک لگاتا جاؤں گا کہ یہ بھی میں نے کیا ہے یہ بھی میں نے کیا ہے تو دیکھئے سولہ نکاتی منشور جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور ان کا ہے کہ ریٹن فارم میں کسی کا منشور نہیں ہے صرف یہ مسرور نواز جھنگوی کا منشور ہے جو آپ کی خدمت میں وہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے مختلف جو دھڑے ہیں پارٹیاں ہیں اور ظاہر ہے جو اٹھوڑ کا جو سسلہ ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور چلتا رہے گا سر دست میں مولانا کا جو منشور ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ مولانا کا کیا منشور ہے تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں ہمیں ایک تو صوبہ بھر میں مہنگائی پر کابو پانے کے لیے جو ہے اقدامات کریں گے اس کے علاوہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ظلہ جھنگ کو ڈویجن بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور یہ بھی ظاہر ہے جب ڈویجن بنے گا تو پھر اس کو مزید سولیات مجھے اثرائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جو یونیورسٹی آپ جھنگ ہے تو اس کی جو بیلڈنگ ہے اس کی مزید تعمیر کی جائے گی اور اس حوالے سے بھی تعمیراتی کام پر توجہ دی جائے گی ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ بھی ظلہ جھنگ ملانے کے کوشش کی جائے گی اور پانچویں نمبر پہ جو ہے جو سیوریج کا سسٹم ہے ظاہر ہے وہ موسر سیوریج سسٹم نہیں ہے نکاسی آپ کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی کام کریں گے اس کے علاوہ جو ہے لہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے اس کا بھی قیام عمل میں لائے جائے گا تاکہ جھنگ کے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک فسیلیٹی ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو موطل شدہ ریلوے سسٹم ہے تو پھر اس کو بھی رینیو کیا جائے گا اور اس کو بھی ایک کرامت بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کی سہولیات میں مزید اضافہ ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے میڈکل کالج اور انجینئرنگ کے کالجز جو ہے نا ان کا بھی قیام عمل میں لائے جائے گا اور ڈی ایچ کیو کی جو اپگریڈیشن ہے اس حوالے سے بھی کام کیا جائے گا اور جو جاری منصوبہ جات ہیں ظاہر ہے کسی وجہ سے ان میں رکابٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں یا وہ ان پہ کام نہیں ہو رہا وہ کام روک دیے گئے ہیں تو ظاہر ہے اثر نوج ہے ان کے دوارہ کام شروع کر دیے جائے گا صبح بھر کا جو سرکاری مارکنے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں تو ان کی پنشن میں جو ہے اضافہ بھی کیا جائے گا اور شہریوں کی نمائندگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے گا انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں لائے جائے گا تاکہ انڈسٹری جھنگ میں آئے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے نوجوانوں کو روزگار ملے اور وہ بہتر جو ہے طور پر اپنی زندگی کماشی حوالے سے بہتر بنا سکے اس کے علاوہ خدمت کے جو مراکز ہیں وہ بھی کام کیے جائیں گے اور آن لائن سہولت جو ہے لوگوں کو پروائیڈ کی جائے گی تاکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نام جو بھی ان کی شکایات ہیں جو بھی ان کے مسائل ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے اس کے علاوہ مارکمہ پولیس اور سرکاری دفاتر بغیرہ ان کے سسٹم کو ٹھیک کیے جائے گا لیکن کچھ اس طرح سے کہ لوگوں کو فوری انصاف ملے اور ان کے فیصلے جلت کی جائیں اور میرٹ پر کی جائیں تو یہ چند باتیں ہیں مولنا مسلو نواز جنگی صاحب کے حوالے سے اور ان کا ہے کہ میں انشاءاللہ جھنک کو بدل دوں گا اور جھنک کو بدلنے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تحییہ کر لیا اور ان کا ہے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ وہ ٹھک ٹھک گہنا وہ ووٹ لینے میں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ٹھک ٹھک ووٹ لے سکتے ہیں